اسلام علیکم میرا نام حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن الیکٹیکار پوائنٹ میرا یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو ایک ڈیمو دکھا رہے ہیں ایک کیٹلی ہے یعنی کہ چاہ بنانے والی مشین اس کے اوپر پانی گرم کیا جاتا ہے اس کے اندر کمپریسر ہے یہ کام نہیں کر رہی مشین اس میں کیا فارٹ ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے آن کی ہے لیکن چل نہیں رہی ٹھیک ہے اور نہ ہی یہ پانی گرم کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ چاہ بنانے والی مشین ہوتی ہے اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کو یہ اس کے اندر کمپریسر ہے یہ ٹینکی لگی ہوئی ہے اور یہ سوچ یہ اس کا تھوڑا سا فنکشن ہے اس کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے ٹینکی کے اندر پانی بھار کے پھر اس کو چلاتے ہیں وہ پانی گرم ہوتا ہے اور پانی گرم کپ میں ڈال کے چاہ بناتے ہیں یہ اس کا فنکشن ہے اس میں مین مسئلہ یہ ہے کہ یہ پانی گرم نہیں کر رہی اس کو ہم دیکھیں گے کھول کے چیک کرتے ہیں کیا مسئلہ کیا نہیں یہ اس کا ہے تھرمو سٹیٹ یعنی کے ایلی میٹ گرم کرنے والا یہ چیک کی ہے ادھر جو کرنٹ وہ آ رہا ہے لیکن یہ آگے گرم نہیں کر رہا میرا خیال اس میں نہ کچھ فالٹ ہے چیک کرتے ہیں اس کو کھول کے یہ ایلی میٹ ہوتا جانے کے گیزر بغیرہ نہیں ہوتے ہم نے اپنے گروں میں تو اس کے اندر بھی یہی لگا ہوتا ہے اس کو ایلی میٹ بہت دیتے ہیں اور تھرمو سٹیٹ بھی کہتے ہیں یہ ہم نے چیک کیا ہے یہ اس کا جلا ہوا ہے اس کو ہم چینج کر کے دوبارہ چیک کرتے ہیں یہ پانی گرم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک ہے سوچ بغیرہ یہ سارے کام کر رہے ہیں یہ کھول لیے اس کو ہم پانی ڈال کے تھوڑا ساف کر لیتے ہیں تاکہ جو ٹینکی ہے اس کی وہ ساف ہو جائے جو کچھرا dioxر باگئی ہے وہ باہر نکال لیتے ہیں اس کے اندر پانی ڈالا جا رہا ہے اب اس کو تھوڑا سا ہلا کر اس کو ساف کر لیں گے تاکہ جو کچھرا بغیرہ ہے یہ سارا باہر آ جائے یہ دیکھیں اب اس کو تھوڑا سا لائیں گے اس کو گوڑا کر دیں گے تاکہ جو کچھرا ہے وہ نکل جائے یہ دیکھیں ایک ٹاپ میں ہم نے سارا اس کو گوڑا کر دیا ہے کچھرا بغیرہ جو ہے سارا نکل گیا اس کی صفائی ہوگی اس کے بعد ہم اس کو ایلی میٹ دوبارہ لگائیں نیا لگائیں گے یہ ہم نے تھرمو سٹیٹ لیا ہے یہ ہے پچی سو وارڈ کا آپ اپنی مرضی سے بھی لگا سکتے ہیں پندرہ سو وارڈ کا ہزار وارڈ کا دو ہزار وارڈ کا یہ پچی سو وارڈ کا ہے یعنی کہ زیادہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنا وارڈ زیادہ ہوگا اتنا ہی جلدی یہ کام کرے گا یعنی کہ پانی زیادہ گرم جلدی ہوگا اگر آپ کام کا لگائیں گے تو پھر اس کا بیٹ کرنا پڑے گا آپ کو اس نے پھر آسطہ آسطہ گرم کرنا ہے یہ ایک ہوتل کا ہے تو اس لئے ہم نے پہلے بھی پچی سو وارڈ کا لگا ہوا تو ہم نے پھر پچی سو وارڈ کے اس کو لگا دی ہے یہ واشل ہوتی ہے فیبر کی یہ لگانا لازمی ہے اگر نہیں لگائیں گے آپ تو یہ پانی جو ہے نا وہ آپ کا لیک کرے گا واشل کو آپ نے لگانا ہے فیبر کی واشل ہوتی ہے یہ جو لگانا لازمی ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے فٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے ٹیٹ کر لے تاکہ پانی جو لیک نہ کر اس کو اتار لیں آپ یہ تو اس کو بیجلی دیں گے اس لئے اتار لی آپ اس کو رینچ کی مدد سے ہم اچھی طرح کس دیں گے زیادہ بینے کسنا کہ یہ ٹوٹی نہ جائے یہ مضبوط چیز بھی نہیں ہوتی لیکن اتنا کس دیں گے تاکہ پانی بغیرہ لیکن نہ کرے آپ کا ٹیٹ کر دیا ہے اس کو ہم اب کنیکشن کریں گے جو تاریں اس کو لگائیں گے تاکہ کرنٹ جو ہے نا اس کو لگ جائے آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی ویڈیو مزید بناتے رہتے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اور آپ دیکھیں ویڈیو کو یہ ہم نے کنیکشن کر دیا ہے اس کو لگا دیا ہے اب اس کو نا چلا کے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چلا دیا بسم اللہ یہ اس کو ہم نے آنک کر دیا اس کی جو گرین لائٹ ہے وہ بھی چل گئی ہے اس کا مطلب ہے ہمارا جو تھرمو سٹیٹ وہ کام کر رہا ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہ اس کا ہوتا ہے کمپریسر کا پاور پانی گرم ہوگا تو سوئی اہستہ اہستہ اوپر آ جائے گی اور ادھر آپ نے پہلے پانی ڈالنا کیونکہ ہم نے پہلے پانی ڈالا ہوا تھا اور مزید اب بھی پانی ڈال رہے ہیں اس کو پانی کے علاوہ نہیں آپ نے چلانا ٹھیک ہے پانی ڈال کے ہی چلانا نہیں تو آپ کا جو آلی میٹر وہ جل جائے گا مزید ویڈیو کے لئے اللہ حافظ شکریہ